بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس ویڈیو میں ہمارے وہ بزرگ حضرات جو گٹنوں کے درد کمر درد جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا محال نماز پڑھنا مشکل تو جوڑوں کا درد جس عمر کے شخص کو بھی ہوگا میں انشاءاللہ العزیز پوری گارنٹی کے ساتھ اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ کے مقدار کے مطابق یہ نسخہ تیار کر لیا تو جوڑوں کے درد کا اس سے اچھا نسخہ آپ کو نہیں ملے گا سستہ بھی ہے مایاری نسخہ ہے گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جوڑوں کا گٹنوں کا درد پرانے سے پرانا جس عمر کے شخص کو بھی ہوگا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ثواب کی نیت سے یہ ہمارے جتنے بھی نسخے ہیں سب کو ہم اجازت دیتے ہیں فیس بھی لیلہ اور حکیم حضرات نسخے کے اجزاء مٹیریل نہیں بتاتے لیکن ہمارا چونکہ یہ سلسلہ صرف اور صرف ثواب کی نیت سے ہے خدمت خلق کے جذبے سے ہے تو اللہ ہماری یہ محنت بھی قبول فرمائے آپ بھی ہمارے اس مشن میں شامل ہو جائیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ہمارے اس مشن میں نیکی کے اس کام میں آپ بھی شریک ہو جائیں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں یا کم از کم یہ نسخہ آپ لے کے دوسروں کو بتا تو سکتے ہیں تو آپ نے اک کی جڑ اک کا جو پوتا ہوتا ہے بڑے بڑے چوڑے سے پودے پتے لگتے ہیں اوپر جس کا دودھ بھی نکال کے مختلف عدویات میں حکیم حضرات استعمال کرتے ہیں اک کی جڑ اس کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے اک کا پودا اکھاڑیں اس کی جڑ پہ جو چھلکہ ہے وہ چھلکہ کے ساتھ یا کسی بھی چیز سے وہ چھلکہ اتار لیں تیسری چیز ہے اس نسخے کا جز اجوائن اور اس کے بعد سند جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں خوشک ادرک بھی کہتے ہیں تو سند اس کے ساتھ ساتھ کالی مرچ اور حلدی یہ تمام چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے دس دس گرام لے لیں یا پانچ پانچ تولہ لے لیں جتنی مقدار میں آپ یہ نسخہ بنانا چاہتے ہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ یہ حکیم حضرات بہت مہنگے دامو یہ بیچتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے ہم چونکہ فیسبیلیلہ لوگوں کو نسخے بتاتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا بنا کے بیچنا فروخت کرنا لوگوں کو لوٹنا تو ہم تو سواب کی نیت سے مکمل لوگوں کو اجازت بھی دیتے ہیں بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں دوبارہ سماعت فرمالیں آپ کی جڑ کا چھلکہ کلونجی اجوائن سند کالی مرچ حلدی برابر مقدار میں لے کر اس کو آپ کوٹ چھان کے صاف کر کے صفوف بنا لیں باریک صفوف بنا کے یہ آپ کا نسخہ تیار ہے جوڑوں کے درد کا حیرت انگیز مایاری نسخہ ہے انشاءاللہ والعزیز درد گھٹنوں میں ہو کمر میں ہو جوڑوں میں ہو مکمل طور پر چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا اب اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ صبح دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ راحت کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کم از کم سات دن تک استعمال کریں پھر دیکھیں ایک نئے سرے سے انشاءاللہ طاقت توانائی انرجی جسم میں پیدا ہوگی کمزوری پٹوں کا کچھاؤ جوڑوں کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ آپ کو صحیح دے اور یقیناً انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے مکمل طور پر نجات ملے گی تو ہمارے لئے دعا کر دینا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام